بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یعنی نمز اسلام آباد کے طرف سے الائیڈ ہیل سائنسیز اور انڈر گریجوئیٹ پروگرامز کے ایڈمیشن کے انانوسمنٹ کر دی گئی ہے ہر سال کی طرح نمز کی طرف سے ایم بی بی ایس اور بی دی ایس کے پروگرامز کے بعد انڈر گریجوئیٹ اور الائیڈ ہیل سائنسیز کے پروگرام کی انانوسمنٹ کی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے الائیڈ ہیل سائنسیز کے پروگرام کی بات کر لیں تو اس میں جو ہے وہ بی ایس کارڈنگ پرفیون بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی بی ایس میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی اور اس میں جو ہے وہ الیجیبیلیٹی کرائیٹیری کے بات کریں تو منیمم جو ہے وہ آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر تو آپ کا ایف ایسی پری میڈیکل بیرگراؤنڈ ہے تو آپ تینوں پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سٹوڈنٹس ایف ایسی ایمیل ٹی والے ہیں وہ بی ایس ایمیل ٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں ایف ایسی ایم آئی ٹی جن سٹوڈنٹس نے کیا ہے وہ صرف جو ہے وہ بی ایس ایم آئی ٹی میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں باقی جن سٹوڈنٹس کا ایف ایسی پری میڈیکل کا بیرگراؤنڈ ہے تو وہ تینوں پروگرامز میں اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہیں اس کے بعد نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹس کے بات کر لیں تو بی ایس ہومن نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹس یہ جو ہے وہ نمس کے پی ڈابیو ڈی کیمپس اسلام آباد میں آفر کیا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ آپ کا منیموم 50% مارکس ہونے چاہیے پری میڈیکل ایف ایسی پری میڈیکل آپ کا جو ہے وہ بیک راؤنڈ ہونا چاہیے اس کے بعد بی ایس مایکرو بیالوجی بی ایس جنیٹکس بی ایس بائیو ٹیکنالوجی اس میں جو ہے وہ ایف ایسی پری میڈیکل میں آپ کے 60% جو ہے وہ کم سے کم مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد پبلک ہیلتھ میں بی ایس پبلک ہیلتھ منیموم 50% مارکس یا جو ہے وہ سیکنڈ ڈیویزن ان ایف ایسی پری میڈیکل اور پری انجنرنگ ایف ای آئی سی ایس آئی کام ای لیول اور اس میں جو ہے وہ بی ایس آئی کالوجی کا پروگرام بھی آفر کیا جا رہا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کی طرف سے یہ کوئیسٹن پوچھا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ نمز کی ٹیسٹ کی بی اس پر اپلائی کریں گے یا جو ہے وہ ایمڈی کیٹ کی ٹیسٹ پر بی اس پر اپلائی کریں گے تو اگر آپ نے ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا ہے تو پھر بھی آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ دونوں ٹیسٹ نہیں دیا ہوئے اور پھر بھی جو ہے وہ آپ الائیڈ ہیلک سائنسیز کے اور فوریئر کے جو یہ پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں انڈر گریجویٹ تو اس میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ تیرہ جنوری کو ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے نمز کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ دینا ہوگا اس ٹیسٹ کی بیس پہ پھر جو ہے وہ آپ ان پروگرامز کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دو سٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے نمز کا بھی دیا وہ اپنے مارکس ایمپروو کے لیے یا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چانسز بڑھ جائیں ایڈمیشن کے لیے میبھی ان کے مارکس زیادہ آجیں تو وہ بھی جو ہے وہ یہ اس ٹیسٹ کے لیے اپنی جو ہے وہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کے بعد ویٹی جو فارمولے کے اگر ہم بات کر لیں تو اس کے بعد جو سٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نمز کی ویبسائٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں www.numspark.edu.p کے اس ویبسائٹ کے تھوڈ جو ہے وہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ تیرہ دسمبر سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرنے کی فرائیڈے تیس دسمبر تک جو ہے وہ پینتیسو روپے فیس کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لیٹ فیس کے ساتھ پانچ ہزار روپے فیس کے ساتھ آپ چھے جنوری تک جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن نمز اڈمیشن ٹیسٹ فور انڈر گریجویٹ پروگرام تیرہ جنوری کو جو ہے وہ دوہزار تیس کو فرائیڈے والے دن یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا اس کے بعد فرسٹ میرٹ لسٹ کی بات کریں تو ستائیس جنوری کو جو ہے وہ فرسٹ میرٹ لسٹ جو ہے وہ لگائی جائے گی اور سیشن کا آگاہ جو ہے وہ منڈے ٹونٹی فیب سے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد سٹورنٹ کی طرف سے جو ہے وہ سلیبرز کے حوالے سے پچھا جائے گا تو سلیبرز اور پیٹرن کے حوالے سے جو انٹری ٹیسٹ تب بھی نمز کی طرف سے کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیبرز اور پیٹر آف آن لائن نمز اڈمیشن ٹیسٹ ویل بھی ایویلیبل آن نمز ویب سائٹ تو نمز کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ جو آن لائن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کا جو ہے وہ سلیبرز جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا اگر جو ہے وہ آپ کا امڈی کیٹ اور نمز فیل ہے تو آپ جو ہے وہ اس آپ کے پاس ایک لاسٹ چانس ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی ریجسٹریشن کروا کے دوبارہ سے ٹیسٹ دے کے اڈمیشن جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہی لکھی گئی ہیں لائسٹ پر اور کنٹیکٹ نمبر سے دیے گئے ہیں ٹیسٹ کینٹ نمبر پر جو ہے وہ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کوئی انکوائری کے لیے یا جو ہے وہ کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی قویسٹنز ہو تو آپ جو ہے وہ دیے گئے کنٹیکٹ نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں سوڈیو سٹودینٹس ان پروگرام کا لائسٹ جیئر کا میریٹم ڈسکس کر لیتے ہیں بی ایس کارڈنگ پریفیون کا نائنٹی 1.86% BS MIT Medical Imaging Technology 90.72% BS Medical Lab Technology 90.02% BS Human Nutrition and Diets 84.88% BS Biotechnology 78.24% BS Genetics 73.41% Microbiology 71.9% Psychology 78.06% BS Public Health 50.53% جو ہے وہ last year کا closing merit تھا اس کے بعد students کی طرف سے یہ question پوچھا جائے گا کہ سر اس کا face structure کام ہے یا زیادہ ہے تو last year جو face structure نمز کی طرف سے شیئر کیا جا تھا وہ جو ہے وہ سپرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں allied health sciences کی اگر ہم بات کریں تو MIT MLT وغیرہ کے جو پروگرامز ہیں ان کی جو ہے وہ almost 40,300 روپے first semester کی آپ فیس بنیں گے اور تقریباً 27,000 سے 28,000 روپے باقی semester کی آپ جو ہے وہ آپ کی فیس بنیں گی اسی طرح BS social health sciences کی almost 1,22,000 روپے first semester کی اور اس کے بعد 90,000 باقی semester کی فیس بنیں گی public health کے اگر بات کریں تو 1,91,400 روپے آپ کی فیس بنیں گی اور first semester کی تقریباً جو ہے وہ 1,50,000 اس کے بعد باقی semester کی آپ کی جو ہے وہ فیس بنیں گی اور BS کے پروگرام microbiology بائیو ٹکنالوجی کی فیس 1,91,400 آپ کی first semester کی اور باقی semester کی تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے اور اسی طرح جو ہے وہ یہ human nutrition and diet کی 1,21,400 روپے اور باقی جو ہے وہ almost تمام semester کی 90,000 روپے جو ہے وہ فی بنیں گی studio students امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کافی زیادہ تعداد ہے ایسے students کی جو MBBS یا BDS میں admission secure نہیں کر پائے اور ان کی کوشش ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی ایک chance ہو مزید اپنے marks کو جو ہے وہ improve کر کے وہ کم سے کم جو ہے وہ allied health sciences کے program کے اندر ہی اپنا admission secure کر لیں تو یہ ان تمام ایسے students کے لیے ایک golden chance ہے کہ اب جو ہے وہ دوبارہ سے انٹری ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں اور government sector میں جو ہے وہ allied health sciences کے program میں جو ہے وہ apply بھی کر سکتے ہیں تو جو ہیں students میں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری request آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور bell icon کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے thank you so much اللہ حافظ